یہ امیروں کا ملک ہے بسکلی یہ غریبوں کا ملک نہیں رہا اور اب یہ مجھے بتائیں یہ غریب عوام کہاں جائے گی حکومت کے بعد اس دنے کہنا جاتے ہیں کہ سب شرم کریں شرم کریں حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں حکومت سے یہی اپیل ہے کہ وہ پٹرول جو ہے ان میں اضافہ کرے بس پٹرول میں اور اضافہ کرے زیادہ کرے کہ غریب آدمی غریب ہی رہ جائے ختم ہو جائے غریب ختم ہی ہونے اسلام علیکم ناظرین کیو سی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سادیا خالد ناظرین حال ہی میں پٹرول کی قیمتوں میں سترہ روپے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد پٹرول کی قیمت دو سو چرانمی روپے یعنی تقریباً تین سو روپے لیٹر ہو چکی ہے آج ہم پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر پٹرول کی قیمتوں میں ہونے والے اس اضافے سے ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا ارکم جید ارکم صاحب رکشا چلاتے ہیں کتنے سال ہو گیا ہے پانچے سال ہو گیا ہیں پانچے سال ہو گیا ہے پٹرول دین سوار پہ لیٹر ہو گیا ہے یقین فرق کایا آپ لوگوں کی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق کیا ہے میڈام ہم تو زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو آٹا جینے چینے یہ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے ہم لوگوں کو پورے کریں گے سواری آتی ہے اس کو کرایا بتاتے ہیں پٹول کی قیمت کے ساتھ سے سواری نہیں بیٹھتی کہتی ہم نے کرایا نہیں ہم نے کرایا نہیں باہر سکتی وہ نہیں جاتے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے رہتے ہیں سواری بچوں کی فیصے ہیں بچوں کی فیصے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بعد بجلی کا بلہ گیس کا بلہ پانی کا بلہ وہ بھی ہم سے نہیں پورے ہو رہے اس گورنمنٹ نے اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے قریبوں کو مار دیا گریبوں کی کہانی ختم کر دی اس ملک میں کچھ نہیں رہ گیا سوائے بس یہی کا قریب مرے گا اور ان کی داستہ نے رکھے ہوگی پاکستان میں اتنے قریب مر کے اتنے پاس امیر یہ امیروں کا ملک ہے بسیقی یہ قریبوں کا ملک نہیں رہا آپ کو لگتا ہے کہ امیروں کو پیٹرول مہنگا ہونے سے فرق نہیں پڑتا امیروں کو نہیں پڑتا کیوں اس لیے کہ ان کی انکم کے سوچیز بہت زیادہ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے حرام کمائی یا حلال کمائی انہوں نے اپنا نظام چلا لینا ہے فرق پڑتا ہے گریبوں کو جنہوں نے چھاڑا دن دکشے میں بیٹھ رہے ہیں میرے میں خوری کرنی ہے پھر حلال کا خون سینہ بہا کے پھر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لیک گر جانا ہے تو فرق تو ان کو پڑتا ہے ہم ان سے یہ پور زور اپیل کرتے ہیں پاکستانی قوم کی حصیت سے پاکستانی سرد کی حصیت سے پاکستانی شہری کی حصیت سے خدا کا واغت ہے خدا کا واغت ہے پاکستانی لوگوں پر پاکستانی شہریوں پر رحم کریں خدا رحم کریں پڑول سستہ کریں گیس سستی کریں اٹھا سستہ کریں بل سستے کریں تو آگے عوام کا جینہ جونس ہے وہ آسان ہو گریب کا جینہ آسان ہو جائے پٹرول مہنگا ہوتا ہے نا تو یہ کام کام جو نا کٹ ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اگر پٹرول بیسے پہ مہنگا ہوا ہے نا تو اگر کرایا بھی زیادہ مانگ لیا تو کرایا سواری اتنے ہی دیتی ہے جتنا انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی کل آئے ہیں اتنے پیسے دے کریں پٹرول تو مہنگا ہوا ہے آج لیکن سواری کا وہی مہنگا ہوا ہے کہ ہر کے خرچ خرچے میں مہنگائی میں کوئی آپ کو فرق دکھائی دیتا ہے پٹرول مہنگا ہونے کے بعد ہاں جی بہت زیادہ دیکھیں کہ کام تو جو تو ہونے ہی نہیں ہے گا تو پھر فرق تو آپ ہی کم ہو جانا ہے حکومت سے کوئی اپیل کو بات کہنا چاہتے ہیں ہاں کومت سے یہی بات کہ پٹرول کام سستہ کار دیں گیس مانا کہ ٹھیک ہے ایل بی بھی دو سو روپیہ ریٹ تھی تو ٹھیک جا رہا تھا اب کوئی دو سو اسی دے رہا ہے کوئی دو سو ساڑ دے رہا ہے کوئی دائیسو دے رہا ہے تو ایک دو سو روپیہ تکر گیس کو سونا چاہیے میڈم میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے کہ شباہ شریف کو یہ چاہیے جب یہ شباہ شریف کی حکومت آئی ہے نا تب ہی سے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تب ہی سے زیادہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور جب عمران خان کی حکومت سے پٹرول کم تھا زیادہ مہنگا عمران خان کی حکومت میں وہ کہتے تھے کہ آپ کے ملک میں سب سے سستہ ملا اور تب بھی سب لوگ کہتے تھے پٹرول بہت مہنگ ہے پہلے سستہ تھا عمران خان کی حکومت میں سستہ تھا جب یہ شباہ شریف صاحب اوپر آئے ہیں پٹرول مہنگا ہو چکا ہوا ہے اور آکے انہوں نے مگہ گئی ہے پہلے اوپر آنکے شباہ شریف صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پٹرول کم کریں اور حکومت کا خون چوسنا چھوڑ دیں شباہ شریف صاحب کی حکومت جا چکی ہے آپ کاکٹ صاحب کی حکومت ہے وہ وزیراعظم ہے وزیراعظم سے یہی اپیل ہے کہ حکومت کا خون چوسنا چھوڑ دیں پہلے تو شباہ شریف صاحب چوستے رہے ہیں پھر عمران خان صاحب اور پھر اب یہ کاکٹ صاحب اوپر آگئے ہیں اور یہ اب خون چوسنا شروع کر دیا ہے عمران خان صاحب نے بھی خون چوستے ہیں ہاں جی اور اب یہ مجھے بتائیں یہ ریو عوام کہاں جائے گی سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کراہب مانگتے ہیں ہر سواری کے ساتھ ہم میبیس کرنی پڑتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سوری سے مانگتے کر رہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تھے با سیور کا سیر پر کر آیا تو پٹرول تھا دو سو رو پہ اب تین سو رو پہ پٹرول ہے تو کراہب وہ بھی اسی لے رہے ہیں سو رو پہ اوپر گیا لگا جو سو رو پہ اوپر گیا اس کا دس سر بھی بک رہا ہے اوپر سواری نہیں دہ رہی سواری ہم مہارے ساتھ بی حس تھی ہے ہم اس کا کیا کریں سواری سے لڑیں سواری سے لڑیں گے سواری نہیں آئے گی اگر ہر سواری کے ساتھ بیسیں گے تو کہاں سے روٹی لے کر جائیں گے مجھے ایک بات بتائیں جو پٹرول ایک دم سے اوپر جاتا ہے یا پھر نیچے آتا ہے قرائے کم زیادہ تو ہوتے دکھائی دیتے کم کیوں نہیں ہوتے جب پٹرول نیچے آ رہا ہے جب یہ دیکھیں کہ پٹرول تو ایک ہوگی بعد کو پٹرول کم ہو گیا ایک پٹرول کے ساتھ ہی کاٹی نہیں جلتی مینٹیننس بھی ہوتی اس کی مینٹیننس کا بھی کسی قسم کا بھی کام ہوتا ہے یہ کم نہیں کرتے مکینک کے پاس چلی جائیں اس نے بھی کم نہیں کرنا جو یہ اس کا اظہار لینے کوئی بھی کسی قسم کا مکینکل کا کام کرنے سپیر پارٹ لینے جائیں گے سپیر پارٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے ایک رپیہ بھی کم نہیں ہوتا مکینک کا ایک رپیہ بھی کم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کام اگر پیسی ہے اتکر والے نہیں تو باہر چلے جا جب بھی کام ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے تیس سر پر اوپر جا رہا ہے دس سر پر یا پانچ سر پر نیچے آ رہا ہے پانچ سر پر ہمیں ہم کیا کام کریں گے کراہ ہے پانچ سر پر اوپر جا رہا ہے پہلے کتنا تھا لیٹر دیل میرلا تھا اس سر پر اس سر پر سے اس ٹرم کتنا مجھے مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جو تعلق ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی کیphants ہے کیوں نہیں ہو رہی سارا کام پٹرول کی قیمت نیچے آئے گھی تو سارے کام چلیں گے معمول سے کچھ ملوس سے یہ کہیں گے ہم کہیں گے اگرمідی کچھ پر زیادہ سو زیادہ زور دے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس چیز پر نامل درامت ڈالے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے جب بھی پٹرول کم ہوتا ہے دس روپے یا پانچ روپے کم ہو کم ہو پیش زیادہ بھی ہو دس روپے ہوتا ہے دس سے کم نہیں جب اوپر جاتا ہے بیس روپے جا رہا ہے تیس روپے جا رہا ہے چالیس روپے جا رہا ہے یہ کوئی انصاف نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی طریقہ ہو تو ہم بھی کہیں کہ یہ طریقہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے جذبات کس قدر غیز و غزب کا شکار ہیں تین سو روپے لیٹر پیٹرول کر دینا جبکہ ان کے لیے دہاری کا ارینج کرنا بھی ناممکن ہو جائے اور اس کے علاوہ ان کے اپنے بچوں کے تمام مال و اسباب اور ان کے گھرے لو وسائل اور گھرے لو ضروریات کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے ایسی سیچویشن میں ہر دوسرے دن ہر ایک ہفتے کے بعد دس بیس روپے پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دینا یقینا غریب عوام پہ ظلم ہے آئیے ذرا آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا عمران علی پرس اپ پیٹرول تین سو رپے کا ہو گیا ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اتنا مہنگا پیٹرول لینے کے باہر ایک لیٹر پیٹرول پہلے سو ڈیٹر سا مہتا سا اچھا بلا گزارا ہو جاتا مگر آپ گزارا نہیں ہوتا بہت مشکل سے پیٹرول کے پیسے پورے ہوتے ہیں بہت مشکل سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ لوڈرز لے کے جا رہے ہیں تو آبیسی لوڈر ہے جب یہ مہنگائی ہوتی تو اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یہ بلکی فرق پڑتا ہے پٹرول تین سو ہو گیا مگر مزدوری وہی ہے مزدوری نہیں پڑی بچت وہی ہے چیز کا قرائب وہی ہے مگر پٹرول جو آنا پاس سے پڑتا ہے مجھے بتائیں کہ حکومت کو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو پیٹرول مہنگا کیا انہوں نے حکومت کے بعد اس دنے کہنا چاہتے ہیں کہ سب شرم کریں شرم کریں لوڈر رکشا چلاتے ہیں کتنا سال ہو گئے آپ کو اکام کرتے ہیں تقریباً دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں پیٹرول تین سو رپے لیٹر ہو گیا ہے کوئی فرق آیا ہے پہلے سے لے کے آپ میں بہت زیادہ فرق آیا ہے کس طرح سے زندگی کا اثر آیا ہے دیکھیں کہ ہمارا کرایا جو ہے وہ سواری اتنا فول نہیں کرتی جیسے پہلے نظام چاہتا تھا ویسا ہی چاہتا ہے لیکن پیٹرول کی قیمت جب ضافہ ہوئے ہمیں کوئی فرق نہیں آ رہا خرچے زیادہ ہیں مینگائی زیادہ ہیں نہیں پولٹ کر رہے ہیں پسیم صاحب مجھے بتائیے کہ پہلے کتنی دیہاڑی گھر لے کے جاتے تھے اور آپ جو ہیں وہ کتنی دیہاڑی مل جاتی ہے یا رینج کر پا اگر دیہاڑی ہماری لگ جاتی ہے تو دو زار کی لگ جاتی ہے نہ لگے تو سارا دن فارے کے ہوگے گھر میں چلے جاتے ہیں تو پھر گھر کا کیسے مینج ہوتا خرچہ بگئرہ کیسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے کہ کسی بین بھائی کی مطلب لے لی ہے نہیں تو بس ایسے بڑھ دو تین دن مسلسل تہاڑی نہیں لگی ہے بہت دن تک کوئی کام نہیں ملا بس ایسے ہی ہے کہ کام اگر نہیں ملا تو ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں اچھا یہ کام نہ ملنے کی وجہ پیٹرول کا مہنگا ہونا ہوتی ہے پیٹرول کا مہنگا ہونا سواری وہی ہے کہ میں وہ قرآیا نہیں دے رہی پیٹرول کا مہنگا ہونا اچھا حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتی ہے حکومت سے یہی اپیل ہے کہ وہ پیٹرول جو ہے ان میں اضافہ کرے بس پیٹرول میں اور اضافہ کرے زیادہ کرے کہ غریب آدمی غریب ہی رہ جائے ختم ہو جائے غریب ختم ہی ہو جائے جی ناظرین آپ نے جانی پاکستان کی غریب عوام کی رائے کی پیٹرول بڑھنے سے ان کی زندگیاں کس طرح مسائل کا شکار ہیں اور کس طرح ان کے لیے زندگی جینا مشکل سے مشکل ترین بنتا چلا جا رہا ہے آپ کے آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا کہ اسی ٹی وی سے سادیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ